اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و امید ہے آپ تمام دوستہ باب خیر خیر سے ہوں گے جیسا کہ کچھ دنوں سے ایک ٹاپک زیر بحث ہے فیملیز کے حوالے سے جو وزٹ ویزا پہ فیملیز آئی نہیں ہیں اور یہاں پہ جو ان کے سپانسرز ہیں وہ زیادہ پریشان ہیں وہ اس لیے کہ مجھے بھی جیسے لاستم ویزا ایکسنشن نہیں ہوئی تھی میں ریاد جوازات میں گیا تھا بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے فورٹین ڈیس کی ایکسنشن دی تھی وہ کسی کو بھی ایکسنڈ نہیں کر کے دے رہے تھے اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ دوسرے جو ہے ایریاز سے ہو بھی رہا ہے اور وہ بھی منع کر رہے ہیں کسی کسی کو تو میں ایک مجھے میں نے پوسٹ کی تھی گروپ میں وزٹ ویزا ایکسنڈ ہونے کے حوالے سے اور مجھے کافی سارے کامیٹس بھی محصول ہوئے ساتھ ساتھ مجھے جو ہے ان باکس بھی لوگوں نے کیا ماشاءاللہ سے کافی سارے دوستوں نے ان باکس بھی کیا اور مین ریزن یہی تھا کہ وہ اپنی جو وزٹ وزٹ ہیں وہ ایکسنڈ کروانا تھا تو اس پہ میں نے سوچا کہ انہوں نے ایک ویڈیو بنا لی جائے اور پروپر اس کے اندر جو ہے کچھ جو سوال جواب مجھ سے پوچھے گئے وہ بھی میں شیئر کر دوں اور امید ہے باقی جو دوست ہے باقی اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو وہ بھی اس چیز کو ہوپلی لائکی کریں گے اور ان کے دل میں بھی کوئی سوال ہوں گے تو زیر سی بات کو بھی مجھے کامیٹس میں ہی بتائیں گے اور کوئی اور بھائی بہن جن کا جو ایکسپیرنس رہا ہوگا اس حوالے سے تو وہ بھی اپنے کامیٹس جو ہے شیئر کر سکتے ہیں اپنے ایکسپیرنس بھی شیئر کر سکتے ہیں یہاں پہ ہوا کچھ یوں میں جوازت گیا تھا جوازت پالو نے مجھے جو ہے منع کر دیا پہلے کہ آپ کا ویزا ایکسن نہیں ہوگا میری وائف کا ویزا دین سیکنڈ دے جب میں گیا تھا تو مجھے فورٹین ڈے ایکسنشن ہو بھی تھی دین ناؤ جب میں بہرین کی طرف گیا بہرین کی طرف انہوں نے مجھے بولا کہ بھائی آپ کا لاس مطلب جیسے میں اگر کہوں کہ ایکسپیرنس تھرڈ آف میں تھرڈ آف میں میں وہاں پہ پہ پہنچ گیا تھا بٹ وہ میرا فرس دے آف ایکسپائری تھا ویزے کا اور انہوں نے مجھے بولا کہ نہیں آپ کا جو ہے ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے اس لیے ہم آپ بورڈر سے باہر جا نہیں سکتے اپنی مسیس کو لے کے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ جوازات جائیں اور وہاں سے آپ ویزا ایکسٹنڈ کروا کے جو ہے کتنے چار دن کا کرتے ہیں ایک ہفتے کا کرتے ہیں یا چودہ دن کا کرتے ہیں دین آپ جو ہے اپنی مسیس کو کنٹری سے باہر بیج سکتے ہیں تو بورڈرز تو ائر لائنز سو یہ بہتر آپشن ہے کہ آپ جائیں ادروائز آپ کا جو ہے ایکسٹ ہو گئی نہیں اسی پریشانی کی صورت میں میں چلا گیا وہاں پہ جاوازات دمام میں اور دوازات دمام میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے کوئی خاص رش نہیں ہے جتنا رش میں نے ریاد میں دیکھا تھا بے انتہا لوگ تھے ریاد میں اور دمام میں ہم گندی کے دس بارہ بندے تھے اور جب میں وہاں پہ گیا پر سکون محل تھا انہوں نے مجھے میں گیا تو انہوں نے مجھے بلا بھئی آپ ایک مہینے کی فیس پہ کر دیں ہنڈرڈ ریال پہ کر دیں ہم آپ کو جھے ویزا ایکسٹنڈ کر دیتے ہیں میں نے وہی پہ کھڑے کھڑے بکوز انشورنس میں نے لازٹ ٹائم ہی کرا لی تھی اور میں نے انشورنس کرا لی تھی اور انہوں نے ایک دفعہ ہنڈرڈ ریال مجھ سے چارج کیے اور ایک مہینے کا مجھے ایکسٹنڈ دی تھی اب میری ایکسٹنڈ بن دی تھی مطلب نیکسٹ جون کی دو طریق کی ختم ہو رہی تھی تو میں نے کہا یار اب جب آئے ہوئی ہیں بہرین اور کمپنی کی طرف سے میں نے ایکسٹری انٹری بھی لگوا لیا ہے خروج آودہ بھی لگوا لیا ہے اور اس سے بہتر آپشن کیا ہے کہ میں چلائے جاتا ہوں بہرین اور میں اس چیز کو آویل کر دیتا ہوں تھری منٹس جو ہے مجھے بل جائیں گے ایکسٹنڈ ہو جائیں گے میرے ذہن میں یہ سوال بھی آیا کہ کیوں نہ میں اس کو اگر ابھی چھوڑتا ہوں ایک مہینے کے لیے نیکس منت کوئی پالیسی چینج ہوتی ہے بہرین کی اور وہ اسی طریقے سے دوبارہ کہتا ہے کہ نہیں آپ آپ جو ہے آن لائن ویزا اپلائی کریں اس میں جیسے بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا ہوگا اور نیٹ نیٹ پہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس میں ریکورمنٹس کیا ہیں آپ کے جو ویزا اپلائی کر رہا ہے اس کی چھ مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے تو جیسی بات ہے ہمارے جو ڈیپینڈنٹس ہیں وہ کوئی جاب تو نہیں کر رہے ہوتے تو ان کی ہم چھ مہینے کی بینک سٹیٹمنٹس کہاں سے لے کے آ سکتے ہیں اور ایجنٹ سے بات کر رہے ہیں تو وہ جیسی باتیں ہائیلی چارج کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے شیٹنگ کر کے اور آپ کو ویزا دلا دیتے ہیں یہ سارا سین ہوتا ہے تو میں نے سوچا یہ زیادہ بیس آپشن ہے کہ اب میں جب آیا ہی ہوا ہوں تو میں آہ بارڈر کروز کر لو تو بارڈر میں جیسی میں آہ سٹیپ سٹیپ بتاتا جاؤں گا کہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو کیا چیزیں وہاں پہ ملیں گی فرس آفال جب آپ کوزوے پہ چڑھیں گے تو وہاں سے ٹول گیٹ ہے وہ آپ سے پچیس ریال فی کار چارج کرتے ہیں اس کے اندر کتنی بھی بندے ہیں اس سے کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے پچیس ریال انہوں نے آپ سے چارج کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ آگے جاتے ہیں آلماس ملکھر میں کوئی چار پانچ کلومیٹر بعد آپ کا جو ہے بارڈر آ جاتا ہے جوازات کا جب آپ جوازات پہ جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہاں پہ کسٹم کے کاؤنٹرز ملتے ہیں رش بے انتہا تھا مجھے ڈیڑھ گھنٹے صرف سعودی چیک پوست سعودی بارڈر کروس کرنے میں لگے انتہا کا رش تھا تو آپ جب جائیں تو اپنی فیول ٹینک جو ہے وہ فل لازمی کرا لیں وہاں پہ آپ کو فیول نہیں ملنے والا تو بہتر اپشن یہ ہوگا کہ آپ جیسی دمام سے کاؤزوے کی طرف جانے لگیں تو فیول ٹینک فل کروالیں رش کی نسبت جیسا بھی وہاں پہ رش تھا اس وجہ سے میں اپنا ایکسپریئنس شیئر کر رہا ہوں فرس اف آل آپ کو کسٹم ملیں گے کسٹم ہم دو تھے تو انہوں نے ہمیں ایک پرچی دے دی کسٹم سعودی کسٹم کی اور دو افراد اس کے پر میری گاڑی کا نمبر گاڑی کا موڈل یہ ساری چیزیں ہوئیں میں آگے گیا کسٹم والے کھڑے ہوئے تو انہوں نے مجھ سے چیشے نیچے کروائے اور ایک جو ہے نظر ڈالی گاڑی کے اندر اور کہتے ہیں چلیں آپ آگے جائیں پھر آگے بے انتہا رش تھا اس کے لیے تو کافی ٹائم لگا لائن میں اور ایسی باتیں یہاں جو بھی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کو اس چیز کا پتا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پہ کام کتنی تیز رفتاری سے ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی ہو رہا تھا تیز رفتاری سے تو ڈیڑھ گھنٹہ لگ گیا الحمدللہ وہاں پہ اس کے بعد جب میں کروز کر گیا اور میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ سپیشلی نیڈ پرسن اور سٹوڈنٹس کے لیے ایک سپریڈ لائن لگی ہے جس میں میکسیمم پانچ سے دس گھڑیاں ہوتی ہیں اس میں کوئی رش نہیں ہوتا تو ایک سجیشن میں یہ بھی دوں گا کہ کوئی فیملی ایسی ہے آپ کے دوست عباب ایسے ہیں یا آپ کا سعودی دوست ایسا ہے جس کے پاس سپیشل نیڈز کا کارڈ ہے مینڈس بیل چیئر والے افراج جو سپیشل کیر نیڈز کے جو ہوتے ہیں وہ ہو گیا یا ایسے کوئی آپ کے بچے جو اس وقت سکول میں پڑھتے ہیں ان کا کچھ سٹوڈنٹ کارڈ ہے تو وہ کارڈ آپ نے ساتھ لاجمی رکھیں اور کوشش کریں کہ وہ والی لینج چوز کریں کیونکہ اس کے پر بیریل لگا ہے آپ کارڈ یا کارڈ سکین کریں گے تو وہ جو ہے آپ کا بیریل اٹھا لے گا کیونکہ سٹوڈنٹ کارڈ ہوگا وہ اب مجھے نہیں بتا کہ ہم ایکسپیٹیٹس کے پاس وہ کارڈ ہمارے پاس ہوتا نہیں ہوتا پتہ میں نے موسٹلی کارڈیز دیکھی ہیں ساؤوڈی یا بہرینی ہی ایسا کچھ جو بھی ہے وہ روٹ استعمال کر رہے تھے بورڈ لگا ہوا تو اس کے پر کہ only for special needs and the students تو یہ بہتر option ہوگا کہ کسی دوست کا یہاں سے آپ جب جائیں تو ان سے وہ کارڈ لے لیں اور وہاں پہ جا کے سکین کریں اور آپ اپنے ازلی موف کر سکتے ہیں جب آپ وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں وہ آپ کے پاسپورٹ لیتے ہیں ساؤوڈی جوازد والے سیم ایسے جیسے ہم آئرپورٹ پہ جاتے ہیں کوئی وہاں پہ کوئی پکچر کوئی فنگر پرنٹس کوئی تھم کوئی بھی نہیں تھا الحمدللہ انہیں نے بس پاسپورٹس لیے ایگزٹ کی ستم سے لگا کے فوراں ہمیں واپس کر دیے اور آگے جا کے جو ہے ہم لائن میں لگ گئے جب ہم بہرینی لائن میں لگے وہاں پہ ہم گئے تو ہم کو جو ہے ایک بار چیک کیا گیا ساری چیزیں اس میں گاڑی کا پیپر جو کسٹم کا تھا وہ ہم سے لے لیا گیا اور دین ہمیں جو ہے آگے بیج دی گا وہاں پہ میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گا بہت اچھے طریقے سے وہ منیج کر رہے تھے سعودی بحرین جوازت والے بہت ایزلی اور ہیلپ فل تھے انہوں نے کاؤنٹر بھی بے انتہا بنایا ہے جس کی وجہ سے ایزلی آپ کو ہو جاتا ہے وہاں پہ جائیں کام میں جب چلا گیا آگے سعودی جوازت کے پاس تو میں نے اس کو سلام کیا پاسپورٹ دیئے اور اس نے مجھ سے جو ہے اونلی جس ففٹی ریال چارج کیے جو کہ میں نے گروپ میں پہلے کافی لوگوں سے بھی دیکھا تھا کہ ففٹی فٹی ریال پر جو ہے آپ کے چارجز ہیں پاسپورٹ کے پٹ آئی ڈونڈ نو یا میرے پروفیشن کی وجہ سے مجھ سے فیس چارج نہیں کی گئی یا پھر کسی اور کوئی ریزن تھا مجھ سے دو پاسپورٹ پے دو ویزوں کے صرف پچاس ریال لیے گئے کیونکہ پانچ بہرینی دینار کے پچاس ریال بندے تھے فی پاسپورٹ میں نے سنا تھا جو فی سے وہ پانچ بہرینی دینار ہے جو پچاس سعودی ریال بندے ہیں بڑھ مجھ سے صرف دونوں پاسپورٹ کے پچاس سعودی ریال لیے گئے اس کے بعد اس نے مجھ سے پیسے کیش لیے کوشش کریں کیش ہو تو وہ زیادہ اپشن ہے بہتر اپشن ہے کیونکہ جوازات والے موشلی ان کے بس مشینوں نے نہیں رکھی میں کیش ہی لیے اور میں میں نے جب ان کو سوگر نوٹ دیا تو انہوں نے کہا کہ چینج دے دو تو زیادہ بیسٹ ہے تو میں نے ان کو چینج ہی دیا پچاس کا اور اس کے بعد جب ہم آگے چلے گئے تو ان کی کسٹم والے جو ہے چیک ویکنگ جو ہوتی تھی اسی ساب سے ہوئی اور ایزلی جو ہے آگے جا کے میں انٹر ہو گیا بہرین کے اندر اور اس میں سب سے بیس اپشن آپ کے کیا تھا کچھ اور ایک یہ سوال بھی ہے کہ لوگ جو ہے وہاں پہ سٹیمپ آپ کو دخول کی اور خروج کی بہرین کی بات کر رہا ہوں یہ دخول اور خروج کی سٹیمپ آپ کے پاسپورٹ پہ نہیں ہوگی وہ آن لائن ہوگی آپ کے آن لائن ان کے سسٹم میں ہی ہوگا کہ یہ بندہ پہلے بھی آ چکا ہے تو آپ کے پاسپورٹ پہ بہرین کی انٹری کی اور ایگزٹ کی کوئی سٹیمپ نہیں لگے گی تو دوست احباب جائیں فیملی کے ساتھ تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری تو انٹری کی سٹیمپ ہی نہیں لگی کیونکہ ہم ہر ملک جاتے ہیں دوبائی جاتے ہیں سعودی عرب ہیں آنا جانا ہوتا ہے تو ہماری ایگزٹ کی انٹری کی سٹیمپ بھی لگتی ہے تو ایگزٹ اور انٹری کی کوئی سٹیمپ نہیں لگتی بہرین کے لیے ان کے سسٹم میں ہی ہے کہ آپ انڈر ہو چکے ہیں آپ جیسے ہی انڈر کر جائیں گے چیک پاؤس کریئر کر کے آپ آگے پہنچ جائیں گے اور وہاں پہ آپ کو رائٹ سیٹ پہ ایک مسجد ملے گی بہت ہی پیارا مول ہے وہاں پہ ماشاءاللہ تالہ سی سائٹ پہ مسجد بنی بھی ہے اور گارڈنٹ بنا ہوا ہے پھول لگے ہیں مچھلیاں ہیں سی سائٹ پہ سارا کچھ اچھا ہے تو کافی دیر میں وہاں پہ رکا رہا اکارڈنگ ٹو وہاں کے جو لوکل پاکستانی ہماری کمیلٹی کے لوگ گھوم رہے تھے وہ بہرین سے ہی آئے تھے اندر سے ہی تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی بہرین سے ہی گھڑی کھڑی کر سکتے ہیں کیونکہ ایسی جگہ تھی رشت تھا تو اس نے کہا کہ بھائی میکسیمم ایک گھنٹے تک جو ہے یہاں پہ گھڑی کھڑی کھڑی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ادرویز اگر آپ ایک گھنٹے سے زیادہ گھڑی کھڑی کریں گے تو یہ گھڑی ٹو کر لیں گے تو میں نے کہا کوئی جرمانہ کہتے ہیں اور اس حوال سے ہم نے نہیں دیکھا لیکن یہ گھڑی بھائی ٹو کر لیتے ہیں تو آپ جائیں وہاں پہ میکسیمم ایک گھنٹہ گھنٹہ گھڑی پارک کر رہے ہیں پروپر پارک لائیں لگے نہیں کوئی الٹی سیدھی نہیں جس طرح ہم عام طور پہ لگا دیتے ہیں تو پروپر روڈ کی سائیڈ پہ پارک لگائیں تھوڑی دیر وہاں پہ ویو کا نظار لیں اور جب آپ بہرین آئی چکے ہیں اتنی دکت آپ نے اٹھا ہی لیے تو مہربانی کر رہے ہیں اندر بہرین چلے جائیں میں گیا ہوں میں مانامہ تک گیا ہوں میں بیچ تک گھم پھر کے آئے ہوں اندر سے اور شہپنگ مولز تک گیا ہوں اندر سے گھوم کے آیا ہوں تو جب ہم پیسے پی کر رہے ہیں تو میں لنگو ٹو ڈے آپ جاؤں میں گیا چار پانچ گھنٹے میں اندر بہرین میں سپنڈ کیے اور گھوم پھر کے میں واپس آ گیا جب آپ بہرین جاتے ہیں تو کوشش جیسے ہم ریات یا دمام میں ادر 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 ایریا سے جیسے ہم لہتے ہیں تو پیٹرول پمپ ہمیں ایز ایز مین روڈ میں مل جاتا ہے تو بہرین میں ایک دکت یہ ہے کہ پیٹرول پمپ کا جو بورڈ لگاوا ہے آپ اس کو فاکس کریں وہ اندر کی طرف جا کے کھلے ایریا میں بناوا ہے مین روڈ کی طرف کوئی بھی پیٹرول پمپ میں نے نہیں دیکھا اور جب آپ کو پیٹرول اگر یوز ہو چکا ہے تو مہربانی کریں وہاں سے پیٹرول پمپ پہ جلے جائیں اور بورڈ پیٹرول پمپ پہ جائیں اور وہاں پہ پیٹرول اپنا دوبارے سے فل کروا لے اور میرے خیال میں وہاں پہ پہ پیٹرول اور بھی سستہ ہے کیونکہ مجھے جو ٹین کی فیول نے انہیں نے کر کے دی وہ تھی چار بینی بینی دینار کی ایٹ منز چالیس ریال میں مجھے انہیں نے تیس لیٹر پیٹرول دیا تو زیرو پوائنٹ ون فور زیرو زیرو تھا یلو جو کہ ہم یہاں پہ نینٹی ون کاؤنٹ کرتے ہیں اور جو ریڈ تھا اس کو ہم یہاں پہ گرین مطلب یہاں پہ ہ نینٹی فائیف وہ گرین تھا پھر یلو تھا پھر ڈیزل کا رڈ تھا تو وہ جو ہے بہتر آپشن یہ ہے کہ آپ نینٹی ون ہی ہم ڈلواتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ یلو وہاں پہ آپ دیکھیں گے جی سیون لکھا ہوگا اور ڈیزل کے لیے ڈی سیم لکھا ہوگا اور اس کے لیے ایم سیون لکھا ہوگا نینٹی فائیف کے لیے تو آپ جی سیون ہی ڈلوائیں اور فیل فل کرانے کے بعد آپ جب واپس آئیں گے تو وہاں سے بھی آپ کو ٹول گیٹ کے ٹوپن فائف زیرو زیرو بہرینی دینار اٹمینس پچیس سوڈی ریال جو ہے وہ آپ سے چارج کیے جائیں گے بہت ہی آسان سسٹم ہے بہت ہی سمپل سٹیپس ہیں بورٹ لگے ہیں کہاں کہاں آپ نے جانا ہے میرے پاس نیٹ بھی نہیں تھا علمدللہ اس کے باوجود میں بہرین کے اندر کوئی تین چار گھنٹے گھومتا رہا ہوں جگہیں دیکھیں ہیں اور تھوڑی سی گیتھرنگ کی ہے فیملی ساتھ اتر کے سی سیٹ پہ بیٹھے رہے ہیں اس کے بعد میں واپس بے آیا اور بورٹس کو نورملی میں فالو کرتے ہیں وہاں پس آ گیا اور جیسی پھر میں واپس آیا سیم وہی پروٹکول ہوا انہوں نے ایکزٹ کے لیے مجھ سے پاسپورٹ لیے انہوں نے مجھے پاسپورٹ لے کے انہوں نے سکین کر کے واپس کر دیے اور اور پھر پہلے بلکہ سعودی کسٹم نے جو ہے مجھ سے لے گاڑی دوبارہ انہوں نے جو ہے مجھ سے پوچھے کتنے بندے ہیں اور مجھے سلپ دے دی اسی طریقے سے میں دوبارہ انٹر ہوا آگے چیکنگ سب کچھ ہو کے انٹری کرنے کے بعد سعودی عرب میں انٹری کرنے کے بعد سٹمپ لگنے کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے ایزلی آپ اسے سسٹم میں چیک کر لیں آپ کا ویزا ایکسٹنڈ ہو چکا ہوتا ہے جب جوازات کی آپ سٹمپ لگ کے سعودی عرب میں انٹر ہو جاتے ہیں تو وہ جو ب بہرینی کسٹم والوں نے آپ کو پیپر دیا ہوتا ہے وہ سعودی کسٹم والے آپ سے پہلے آتے ہیں آپ کی گاڑی چیک کرنے اور انہوں نے چیک بھی خصوصی نہیں کرتے وہ بس کہتے ہیں ڈگی کھولو ڈگی کھول دیوں نے نظر ماری اور گاڑی کے اندر لیڈ جلا کے نظر ماری خلا سے سٹمپ لگا دی ہے آپ جائیں آگے جائیں گے تو ایک کسٹم کا آفس بناوا ہے کانٹری بنے میں وہ آپ سے دیکھیں گے کیونکہ آپ اگر بغیر سٹمپ لگوا ہے وہاں پہ چیکنگ والی آپ جائ اپشن یہ ہوگا کہ آپ اس چیز کو جائیں ان کو اس لپ دیں گے اس لپ لے کے ہی آپ کو انہوں نے بیریر ہٹا دینا اور کہنا ہے آپ جائیں اس کے بعد آپ ایزلی جو ہے ماشاءاللہ سے سعودی رب میں داخل ہو چکے ہیں تو کچھ جو سوال مجھ سے پوچھے گئے وہ میں یہاں پہ ان کا جو ہے ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں اور جو میں نے ان دوست حباب سے مشور دیا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں ہو سکتا ہے میں بھی انسان ہوں گلتی کتائی ہو جاتی ہے تو آپ جو ہے مجھ سے تین جار دوستوں نے جو ہے مجھ سے سوال کیا کہ بھائی ہمارا جو ہے نو دن رہتے ہیں وزے کے ہم جائیں نہ جائیں یا جوازات جائیں تو بھائی اگر آپ کے لئے ایزلی آپشن ہے تو آپ اس چیز کو اویل کر رہے ہیں آپ اپنی کمپنی سے یا کفیل سے ایگرٹی انٹری لو آئیں اور آپ کے پاس اگر گاڑی ہے تو آپ ایزلی جائیں بہرین کھوم پھر کے بھی واپس آ جائیں ایک یہ جواب میں نے ان کو دیا اور کچھ دوستوں نے یہ بھی رابطہ کیا کہ ہمارے پاسپورٹ کے اوپر جو ہے پہلے ڈینٹل جو لکھا ہوتا ہے ویزا اس کی ڈیٹ ختم ہو چکی ہے اور ہمارے پاس ایک ایک مہینہ ہے تو کیا ہم مطلب بہرین آ جا سکتے ہیں تو اس سے پہلے ایک میرے دوستوں نے مجھ سے یہ رابطہ کیا تھا ان کا ایکسپورٹ بھی یہ تھا کہ وہ ان کے پاسپورٹ پہ جو ویزا کی میاد تھی ویزے کی میاد انٹری کی میاد نہیں ویزے کی جو میاد تھی وہ ختم ہو چکی تھی اور جب وہ گئے بہرین کوزوے پہ گئے تو وہاں سے جواز سعودی جوازات نے یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ بھائی آپ کے جو ہے مطلب پندرہ دن آپ کے بچے میں ہیں ویزے کی ویلیڈیٹی کے رہے ریزیڈنسی کی انٹری کی ویلیڈیٹی نہیں ویزے کی ویلیڈیٹی کے تو آپ جو ہے واپس جائیں اگر آپ ابھی اندر سعودی عرب جو ہے مطلب بہرین کا بورڈر اگر آپ کراؤس کریں گے تو آپ کو جو ہے واپس فیملی سمیت نہیں آنے دیا جائے گا صرف آپ کو آنے دیا کیونکہ آپ کے پاس اقامہ ہے تو وہ بچارے پریشان ہو کے واپس ہے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور ان کو بھی میں نے یہ بھی ایکسپیرنس شیک کیا کہ یہاں یہ پاسبیلٹی ہے کہ اگر آپ اپنی فیملی کو لے کے ایکجوٹ مارتے ہیں تو وہاں سے آپ کو واپس نہیں آنے جانے دیا جائے گا کیونکہ آپ کا پاسپورٹ پہ ویزا ختم ہو چکا ہے ایکسپائر ہو چکا ہے تو وہیں سے آپ کو ہی بہرین سے فیملی کو ٹکٹ دلوا کے دوبارہ پاکستان بھیجنا پڑے گا اور بھی دوست حباب تھے اور یہ سارے جو سوالات ہیں یہ کافی سارے لوگوں نے پوچھے بھی ہوں گے کافی سارے لوگوں کے رہ بھی ہوں گے تو اپنے ساتھ ایک مثلا جیسے گروپ بنا ہوا ہے تو اس گروپ کے توسط سے میں یہ ایک بھی گزارش کروں گا کہ جو دوست حباب اپنی اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں اپنے اپنے فیملیز کے لیے جا رہے ہیں اگر ان کے پرس گاڑی کے اندر سپیس ہے تو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی فیملی کے لیے وسیلہ بنے کسی نہ کسی فیملی کو ہیلپ آؤٹ کر دیں اس معاملات میں کیونکہ ہم ایزا مسلم ایزا پاکستانی انڈین پنگلہ دیشی یہ جو ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں میڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں کوئی ہائیلی پیڈنی ہوتے یہاں پہ ہم اور میرے ساتھ بھی اگر ہوتا ہے ایک فیملی وہاں پہ تھی میں نے ان کو آفر بھی کی کہ سرہ اگر آپ جانا چاہیں تو آپ میرے ساتھ چلیں دمام میں کیونکہ وہ جوازات میں تھے ایکسنٹ کروانے آئے تھے ان کو بھی ایک مہین ایکسنٹ ہوا اور وہ دمام کے رہشی تھے میں نے کہا سرہ اگر آپ نے مجھے میرے ساتھ اپنی فیملی بھیجنی ہے تو آپ مجھے بھیج دیں میں ایکزا ٹرین ٹرکر آکے واپس لے آنگا کوئی مسئلہ نہیں ہے بٹ ان کے دل میں کیا بات ہے وہ اللہ تعالی میرا بہتر جانتا ہے وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے میں نے اپنی طرف سے ہمینڈیرین گراؤنڈز میں نے اس سے یہ بات کی اور اس نے اس چیز کو اسپنی کیا اور اس وافر کو تو یہ معاملات ہیں تو کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح گروپ میں ایک دوسرے کی ہلپ آؤٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے دوسرے جو گروپ کے ممبر سے ان کی بھی ہلپ آؤٹ کریں اور جب آپ آج آ رہے ہیں تو جو بھی فیملیز ہیں ان کے ساتھ پلیننگ کر لیں اور اس کے ساتھ جو ہے اس فیملی کو لے کے آپ ایکزٹری انٹری کر لیں کیونکہ ہمیں یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ دوستوں کے بس گاڑی نہیں ہوتی یا کچھ دوستوں کے بس گاڑی ہوتی بھی ہے تو ان کو ایکزٹری انٹری کے لیے جو ہے بہت دکت اٹھانی پڑتی ہے اور ہمیں یہاں زہر سی بات ہے ہم بغار ایکزٹری انٹری کے ہم باہر نہیں جا سکتے جوزات کے پیپر کے بغار تو یہ میری ترخواست ہے تمام دوست احباب جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ایکسپیرنس بھی اور ہیلپ بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے کی کہ گاڑی آپ کی جا رہی ہے تو آپ کس کی فیملی کو لے جائیں کیونکہ ابھی جو ریٹس چل رہے ہیں تین سو ساڑھے تین سو یا چار سو صرف آنے لے جانے کیلئے دوست احباب سے گزارش کے دعا میں یاد بھی رکھیں اور مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور ہیلپ یہ بھی کیجئے گا کہ سبسکرائب کرنا چاہیں تو سٹرائٹ کر لیجئے گا امید ہے اس حوالے سے مزید جو بھی ایکسپیرنس ہوگا وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے السلام علیکم